پرس کانفرنس کرنے کا اصل جو مقصد ہے جو لگاتار لینڈ گرابرز کے اوپر جو شہر کے اندر لینڈ گرابنگ کے معاملات عام آدمی کو چیلنجز بھری پریشانیوں کا جو سامنا تھا جس طرح سے زمینات پر خبزے کے معاملات تھے اس میں گورنمنٹ آفیشیلز خاص کر کے کارپریشن اور پولیس کے لور لیول آفیشیلز کا جو انوالمنٹ کے اوپر ہم لگاتار یاداشت پیش کر رہے تھے ڈیپٹی کمیشنر گلبرگا کارپریشن کمیشنر گلبرگا پولیس کمیشنر گلبرگا کو اس کا ایک آج اقدام کارپریشن کمیشنر اور ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے جو آیا ہے ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ یہ جو اقدام اٹھایا گیا ہے اس کو آگے اسی طرح سے اس کو منٹین کرتے ہوئے اگر چلا جائے اور پولیس محکومہ جو پولیس کمیشنر کو بھی ہم نے جو یاداشت پیش کی تھی اس میں جس طرح کا ایکشن ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ لینڈ مافیاز کے خلاف پر اور ان کو کیفر کردار تک ان کو سلاقوں کے پیچھے بھیج کر کے یہ شہر کے اندر آمن آمان کو جو ہے خائم رکھنے کے لیے اور عوام الناس کو سیف ان سیکیور کرنے کے لیے اور لائن آرڈو کو منٹین کرنے کے لیے جو مطالبات ہم نے کیے تھے جس طرح سے انہوں نے اشور کیا تھا بھروسہ تیقون دیا تھا وہ اس کو ابھی کنٹینیو کرنا ہے اور ابھی پوری طرح سے وہ سارے کردار ابھی سامنے نہیں آئے جس طرح سے کڑیوں کو جوڑتے ہوئے جو لوگ ملویس پائے گئے جس کے اوپر ایکشن لیا گیا ان کی تار کہاں کہاں جڑی ہوئی ہے کن کن لوگوں کا اس کے اندر ہاتھ ہے انوالمنٹ ہے کیسے یہ اس طرح کی ایک ٹیم بنی ہوئی ہے کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں اس کا خلاصہ کر کے یہ شہر کے اندر جو لینڈ گرابرز کا بڑا ایک سا نیٹورک جو ہے اس کو واپس عام شہریوں کو ہمت اور حوصلہ دے کر کے اور کامیاب ایک ایڈمیسٹریٹر ایک لائن آرڈر کو منٹین کرنے والی ایجنسیز یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس طرح سے عوام کے اندر جو ہے نا ایک حوصلہ اور امید پیدا کرنے کا ایک موقع اور ماحول ہے ہم امید کرتے ہیں کہ پولیس کمیشنر گلبرگا اور ڈپٹی کمیشنر گلبرگا اور کارپریشن کمیشنر گلبرگا جو ایک اچھی منظم طریقے سے جو کام کر رہے ہیں اس کو پوری طرح سے کائفر کردار تک اس کو کنکلوڈ کرنا ہے اور تو بھی کنٹینیو کرتے ہوئے ان کو یہ لینڈ گرابرز اور لیاؤٹ اونرز جو گرابرز کے ساتھ کہیں نہ کہیں ان کا بھی کردار ہے ان کو بھی کائفر کردار تک کا پہنچانے کی ضرورت ہے ہماری مطالبہ ہے کہ اس کو کائفر کردار تک یا کنکلوڈ کرنے تک کا ڈپارٹمنٹ پوری زمیداری سے مستعدی کے ساتھ کام کریں کرٹی کمیشنر صاحب کا سسپنچن جو کارپیشن آفیشنز کا جو پر سسپنچن کیے ہیں اس کا یہ آفیشن لیٹر ہے کیونکہ ہمیں ایک پارٹی ہیں اس میں ہمیں بھی انہوں نے یہ ایک گھٹر بھی ہے ایک پارٹی آف انڈیا گلبرگا کی ٹیم سات اٹھ مہینے سے گلبرگا میں جو لینڈ مافیا کے جو واردات جو کیسز بڑھ رہے تھے اس کے خلاف ایک مہیم چھڑی تھی ہم لوگوں نے کورپیشن گرام پنچائے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے جو آفیسرز ہیں ان کو ممورنم بھی دیا تھا پروٹیسٹ بھی کیے تھے اور جو پی ڈی جو وکٹیمز ہیں لینڈ مافیا کے ان کے ساتھ ملکا پروٹیسٹ کرنے کے بعد ایک اچھا پریشر بیلڈ اپ ہوا تھا اسی کے وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ ریسیٹلی گلبرگا کے جو ڈپٹی کمیشنر ہے اور کورپیشن کمیشنر نے ایک ایف ڈی سی کلر کو جو illegal پی آئی ڈیس اسیو کر رہے تھے ہمارے جو ماملے میں جو ممنونم زیت ہے اس میں صحیح ثابت پانے کے بعد اس کو سسپینٹ کیا ہے تو ہم یہ جو ڈیولپنٹ ہوا ہے کورپیشن کمیشنر نے جو جو انویسٹیگیشن کر کر اس کا ایک سسپینٹ کیا ہے اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں یہ صرف ایک آئی واش نہیں ہونا ہے پھر یہ ایک ایک آفیسر جاتا ہے پھر دوسرا آفیسر آ کر اس چیز کو continue نہیں کرنا ہے یہ جو سٹاپ ہوا ہے illegal پی ڈیس اسیو کرنے کا یہ completely گلبرگا میں سٹاپ ہونا ہے کیونکہ یہی illegal پی ڈیس کو لے کر یہ جو لائنڈ مافیا پولیس ڈیپارٹمنٹ کے کچھ آفیسرز کو دکھا کر یہ لائنڈ مافیا کے کام کرتے ہیں ہمارا مطالبہ پولیس ڈیپارٹمنٹ سے یہ بھی ہے کہ جس طرح سے ڈیپٹی کمیشنر کورپیشن نے اپنا کام پورا بخوبی نبایا ہے پولیس ڈیپارٹمنٹ کو بھی یہاں پر نبانا ہے یہ فائر درج ہوا ہے یہ فائر درج ہونے کے بعد investigation کر کر جن لوگوں کے اوپر جن لوگوں کو arrest کرنا تھا وہ لوگوں کو arrest ابھی تک نہیں کیے ہیں بار بار ہم مطالبہ کرنے کے بعد investigation چل رہا investigation چل رہا ان کے بولے ہیں even گلبرگا کی جو court ہے گلبرگا کی court میں بھی ان کے bail reject ہوا تھا اس کے بعد پھر ہم جا کر ڈیپارٹمنٹ سے ملے ہیں پھر بعد نے انشل کمار صاحب کے انچارج میں investigation دیئے ہیں اب تھوڑی امید آئی ہے کہ تھوڑے دلوں سے انہوں نے investigation start کیا ہے layout owners کو جو جو لوگ بھی یہ فائر جس کے اوپر ہوا ہے ان کو بلا کر investigation start کیا ہے ہمارا مطالبہ صرف یہ فائر کر کر کچھ لوگوں کو arrest کر کر یہاں پہ conclude کرنا نہیں ہے ہمارا مطالبہ یہ ہے یہ جو team ہے یہ جو land mafia کی جو team ہے illegal document جو بنا رہے ہیں fake stamp جو بنا رہے ہیں fake affidavits بنا رہے ہیں یہاں تک کی notary کی بھی fake documents بنا رہے ہیں تو یہ team کون ہے یہ جو mother جس کو بولتے نا بیماری کی جو جڑ ہے وہاں تک جانا ہمارا مقصد ہے صرف چار پانچ لوگوں کو یہ فائر کر کر ان کو arrest کرنا ان کو jail کے سلاقی میں دالنا یہ ہمارا یہ ہے چیز لیکن main مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے جو لوگ جو پوری جو factory چلا رہے ہیں fake factory ان کو arrest کرنا ہے ان کے ذریعے سے جو جو الگ الگ جو team کام کر رہے ہیں ان کو بھی پکڑنا ہے تو تب ہی جا کر یہ جو land mafia کے اوپر full stop ہوگا دوسرا سب سے بڑا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ لگاتار یہ جو کچھ team کے اوپر کچھ political parties کا support ہے جب ایف آئر ہونے کے بعد جب arrest کرنے جاری ہے police political leaders phone کر کر پولیس والوں کو arrest کرنے سے روک رہے ہیں تو ہمارا سوال یہ ہی ہے کہ یہ political جو leaders ہیں police department کو کام کرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کو arrest کر کر investigation کرنے کیوں نہیں دے رہے ہیں ان کا جو minorities کا جو letter pad کر کر ہمارے پر الگ الگ cases book کر رہے ہیں تو یہ جو fake letters even جو ایک کیا بلتا ہے political parties کا minority department یہ fake letters تک بنا رہے ہیں اس کے باجود بھی یہ political parties حرکت میں نہیں آ کر ان لوگوں کے اوپر action نہیں لے رہے ہیں تو ہمارا مطالبہ یہ ہی ہے کہ یہ جو ہم جو ساتھ اٹھ مہنے سے جو مہنت کر رہے ہیں اس کو ایک scientifically اس کا conclusion ہو اس کے پیچھے جو جو لوگ جو جو ٹیم اس کے شامل ہے corporation officials نے تو اپنا کام کیا ہے ان کے جو officer suspend کے ہیں اسی طرح سے بہت سارے lower police officers بھی involved ہیں ان کا بھی investigation ہو وہ لوگ بھی suspend ہو یہ ہمارا demand ہے اور اس کے تحت اور جو جو بھی جو گنڈا elements جس میں ہیں ان لوگوں کو بھی کہنا ہوں گل بھرگاس ہے گنڈا ایکٹ میں پکڑا جائے اور ان کو تڑی پار کیا جائے یہ ہمارا demand ہے سر یہ بجانتری بلکر corporation PID officers ہیں جو PID issue کرتے ہیں ہم لوگوں نے survey number 25 plot number 130 6 and 157 کا جو complaint دیا تھا ہم لوگوں نے rt کے ذریعے سے جو documents نکالے تھے اس کو صحیح مان کر انہوں نے بھی investigation کیا ہے اس کے بعد تو suspension کیے مچلسل نو مہینے سے جدو جہد کرنے کے بہوجود میں یہ ایک نتیجہ آیا ہے کارپوشن کمیشنر کے طرف سے اور ڈی سی میڈم کے طرف سے ہم بار بار rt ڈالنے کے بہوجود یہ result آیا ہے تو جہاں بھی لینڈ مافیا فیک ڈاکمنٹس لے کے لارٹ خفزہ کرنے آتے ہے تو میں وہ جو غریب لوگ جو خریدتے ہیں وہ ہارنا نہیں چاہیے اور مانڈولی کے طرف نہیں جانا چاہیے ایک rt کے تحت ہم ہم نے نو مہینے سے جدو جہد کر کے آج ہمیں جیت حاصل ہوئی ہے تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کہیں بھی اگر ایسے معاملے ہو رہے ہیں تو ڈرنا نہیں چاہیے rt کے تحت کارپوشن کے تحت جو خانونی کاروائی کر کے لڑنا چاہیے اور آج میڈیا کے ماں تحت میں کارپوشن کمیشنر کو شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ڈی سی میڈیا کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ آئے ہوئے میڈیا کا بھی میں شکریہ آدھا کرتا ہوں ڈاکیر ایس ڈی پی آئی